اسلام علیکم ڈیئر آڈینس ہم آپ کو آج سنانے سنانے جا رہے ہیں نئے کوہارٹ بورڈ کے نئے نیو چیئر پرسن سمین آلتاف کے اہم پیغام آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے السلام علیکم جی سمین آلتاف چیئر پرسن فہارٹ بورڈ جیسا کہ آپ کو پتے ہو کہ ہمارا پہلے میٹری کا ایکزیم تھا اور اس کے بعد انٹر کا ایکزیم شروع تھا جو کہ ابھی مکمل ہو چکا اور اس وقت ہمارا پریکٹیکل کا مہرحلہ چل رہا ہے میں نے بائیس جون کو بائیسیتیں چیئر پرسن بورڈ چارج لیا اور مجھے یہ بتاتے ہو بڑی خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارا انٹر کا ایکزیم بہت ہی اچھے طریقے سے ختم ہوا جس میں کسی جگہ سے بھی کسی غیر مناسب واقعے کی رپورٹ نہیں ہوئی اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے کنٹرولر بورڈ ملک مقصود صاحب کو سیکٹریل یاد صاحب کو اور دیگر عملے کو جاتا ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں ہم نے برپور کوشش کی کہ ہم اپنے اداروں کو نقل سے پاک کر سکیں اور یہ کوشش ہماری فیوچر میں بھی جاری رہے گی جیسا کہ کارٹ بورڈ کے لیے کچھ غلط فہمیاں ہیں اور کچھ حقائق بھی ہیں لیکن ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہوگی کہ ہم فیوچر میں ان کا تدارو کر سکیں فیمل سکولوں کے بارے میں بھی یہ کہوں گی کہ فیمل کا ہمارا اگزیم استفعہ بہت بہتر رہا ہمارا عملہ جو تھا وقت پر پورا تھا سکولوں میں ہمارے ریزیڈنٹ سپیکٹر موجود تھے لیکن موسم کی شدت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس سے بچوں کو بہت پریشانی کا سامنا رہا اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور آپ کے میڈیا کے توسط سے میں یہ میسیج دوں گی کہ کم از کم اگزیم کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ پندرہ اور سولہ سال کی ایج گروپ کے جو بچے ہیں حالوں میں جس طرح انہوں نے میں میں نے پسینے میں شرابور دیکھا اور جتنی مشکل سے سٹاف وہاں تھا اور موسم بہت شدید تھا تو فیوچر میں نیکسٹ انتیانات میں ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ لوڈ شیڈنگ کم سے کم ہو امپرسونیشن کے تدارک کے لیے ہم بہت سی نکات پر کام کر رہے ہیں اور جس میں اس طفح ہمیں کافی کامیابی ہوئی تو مزید بھی اس میں ہم اپنی کوشش جاری رکھوں گی اور اس چینل کے حوالے سے جو بھی سن رہا ہے مجھے آپ کی سجیشنز کا بھی انتظار رہے گا کیونکہ مقامی علاقے کے لوگ جہاں کہیں بھی اس قسم کی کام ہو رہے ہیں امپرسونیشن ہو رہی ہے یا نکل ہو رہی ہے تو ہمیں وقت پر آگاہ کریں ان لوگوں کی نشاندہی کریں اور انشاءاللہ بورڈ جو ہے اپنا فرض ادا کرے گا اور ہم کوارڈ کو نکل سے پاک کریں گے اور پریکٹیکل کے جو ایکزیمز ہیں اس میں تھوڑی سی میری ابزرویشن تھی کہ بہت سکولوں میں لیبز موجود ہیں لیکن لیب میں بقاعدہ پریکٹیکل نہیں کروا پارے تو بچے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ بچے بھی پریکٹیکل میں کمزور ہیں تو اس ریفن سے میں ڈیو فیمیل جو ہیں کوہارڈ سے کرک سے اور دوسرے تمام علاقوں میں جو ہیں وہ اپنے سکولوں میں لیب کو فحال کریں تاکہ ہمارے بچے پریکٹیکل کر سکیں اور اپنے سائنس ٹیچر کو بھی ان میں انوالف کریں اور ریزیڈنٹ انسپیکٹر کی بہت بڑی ڈیوٹی بنتی ہے لیکن مجھے اس طفحہ فیمیل سائٹ پر سکولوں میں ریزیڈنٹ انسپیکٹر کم نظر آئے کیونکہ انہوں نے اپنی یہ ڈیوٹی دوسروں کو آسائن کر دی تو آپ سے اس فورم سے میں یہ کہوں گی کہ ریزیڈنٹ انسپیکٹر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے تو اس میں اپنی پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کیجئے اور میڈیا کا شکریہ دا کروں گی کہ جنہوں نے اس پورے عمل کے مکمل ہونے میں ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں ہر قسم کی انفرمیشن پروائیڈ کی اور انہی کی انفرمیشن کی روشنی میں ہم نے مزید اقدام کیے اور امتیان کو بہتر سے بہتر بنایا اور مجھے میڈیا کا برپور تعاون فیوچر میں بھی درکار ہوگا اور آپ کے ہی ریفرنس سے میں یہ کہوں گی کہ بورڈ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں اپنی کمپلینڈ اور امپورمنٹ کے لیے اپنی سجیشنز کے ساتھ آئیں میں اور میری ٹیم ہر وقت آپ کو ویلکم کہیں گے بہت شکریہ